بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے میرے چینل کریٹیو ہیلز انیمیشنز پر سب آنے والے سامین کو خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری نئے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی کا موضوع ہے اللہ دیکھ رہا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا اس کا نام عبد الرحمن تھا اس کے تین بیٹے تھے تینوں اپنے والد سے بہت محبت کرتے تھے عبد الرحمن بھی اپنے بیٹوں سے بہت محبت کرتا تھا ایک مرتبہ عبد الرحمن نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور ان کو ایک ایک سیب دیا اور کہا کہ اس سیب کو ایسی جگہ جا کر کھاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو جو ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا میں اسے انام دوں گا تینوں بیٹے والد کو اللہ حافظ کہہ کر اور ان سے دعائیں لے کر گھر سے نکلے دوسرے دن عبد الرحمن نے پھر بیٹوں کو بلایا اور باری باری سب سے پوچھا سب سے پہلے بڑے بیٹے عبد الرحمن سے پوچھا کیا تم اس کو ایسی جگہ کھانے میں کامیاب ہو گئے جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو عبد الرحمن نے جواب دیا الحمدللہ ابباجان میں نے وہ سیب ایک درخت کی پیچھے جا کر کھایا وہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا پھر عبد الرحمن نے اپنے دوسرے بیٹے سے پوچھا یوسف تم بتاؤ تم نے کیا کیا یوسف نے کہا ابباجان میں نے وہ سیب کمرے میں بند ہو کر اندھیرہ کر کے کھایا اور مجھے یقین ہے کہ وہاں مجھے کسی نے نہیں دیکھا عبد الرحمن نے تیسرے بیٹے سے پوچھا سلیم تم نے کیا کیا سلیم نے کہا ابباجان میں نے کتاب اسمہ حسنہ میں پڑھا ہے اللہ کا ایک نام ہے البصیر ہر ایک کو ہر حال میں دیکھنے والا میں نے بہت سوچا اور تلاش کیا لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں میرا اللہ مجھے نہ دیکھ رہا ہو اللہ تو ہر جگہ دیکھتے ہیں اس لیے میں یہ سیب نہ کھا سکا عبد الرحمن اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی اکلمندی پر بہت خوش ہوا اور اس کو انام دیا پھر عبد الرحمن نے اپنے تینوں بیٹوں سے کہا میرے پیارے بیٹوں بے شک اللہ ہم سب کو ہر وقت ہر جگہ دیکھتا ہے ہماری باتوں کو سنتا ہے اور جو خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے وہ علیم ان بزاتی صدور یعنی دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے اللہ کی نافرمانی سے ہر وقت بچو اور اللہ کی سارے احکامات پر عمل کرو جس پر اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہیں دنیا میں راحت سکون اتمنان عطا کرے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کرے گا جہاں انسان جو چاہے گا وہ ہو جائے گا انسان کے دل میں جو چاہت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی جنت میں ہم ایک پرندہ دیکھیں گے اس کے کھانے کا جی چاہے گا تو فوراں بھون کر پلیٹ میں آ جائے گا پھر اس کی ہڈیوں پر اللہ دوبارہ گوشت اور پر اگا دیں گے اور وہ اڑ جائے گا تو وہاں جنت میں مزے ہی مزے ہوں گے